موسیقی 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 پیٹرک اور اس کے سارے کلیکس کو اپنے اپنے بزنس کارٹ کا شو آف کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے پیٹرک جب دیکھتا ہے کہ پول ایلن کا بزنس کارٹ اس کے بزنس کارٹ سے کہیں گناہ زیادہ بہتر ہے تو پیٹرک کو اتنا گصہ آ جاتا ہے کہ اسی رات آفیس سے گھر جاتے ہوئے وہ ایک بے گھر آدمی اور اس کے پالتو ڈوگی کا بڑی ہی بے رہمی سے قتل کر دیتا ہے یہ ہم دیکھ کے آشری چکت ہوتے ہیں کہ ایک پڑا لکھا آدمی کتنی آسانی سے اور بے رہمی سے ایک گریب اور لاچار انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے بس اس لیے کیونکہ اس کا اُس دن موٹ خراب تھا یہ وہ پہلی گھٹا ہوتی ہے جس سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ پیٹرک کس لیول کا سائیکو ہے کرسمس کے ڈنر پارٹی میں ہمیں پیٹرک کے فیانسے ایویلین سے ملایا جاتا ہے اسی ڈنر پارٹی میں پیٹرک پول ایلین کو اپنے اپارٹمنٹ میں ڈرنگز کے لیے انوائٹ کرتا ہے اپارٹمنٹ میں پیٹرک پول ایلین کو خوب ڈرنگ کرواتا ہے اور پھر پول سے آنکھیں بچا کے چھپکے سے پیچھے سے آکے ایک کلھاڑی سے اس کے سر پر وار کر دیتا ہے اور بہت بھی بھیانک طریقے سے پول کو کلھاڑی سے پیٹ پیٹ کے مہاں ڈالتا ہے اور پھر اس کے ڈیڈ بوڈی کے پاس بیٹ کے سگار فوکتا ہے یہ وہ دوسری گھٹنا ہوتی ہے دوستو جب ہم کو پیٹرک کے چھپے ہوئے سائیکوٹک پاگل بن کا پتہ چلتا ہے اس کے بعد وہ پول کے ڈیڈ بوڈی کو گاڑی کے پیچھے ڈال کے شہر کے کسی کونے میں پھینک دیتا ہے پھر بوڈی کو پھینکنے کے بعد پیٹرک پول کے اپارٹمنٹ میں جا کے پول کے کچھ کپڑے اور ضروری کام کی چیزیں ایک سوٹکیس میں ڈال کے گائب کر دیتا ہے ایکچلی میں پیٹرک ایسا دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ پول کئی شہر سے باہر گیا ہو پھر وہ پول کے فون میں پول کی سیکریٹری کے لیے ایک وائس نوٹ چھوڑ دیتا ہے جہاں وہ اپنی آواز بدل کے پول کی آواز میں پول کی سیکریٹری کو یہ بولتا ہے کہ وہ لنڈن چلا گیا ہے کچھ دنوں بعد ایک ڈیٹیکٹیو ڈانلڈ کمبل پیٹرک کے آفس میں اس سے ملنے آتا ہے اور پول کے گائب ہونے کے بارے میں پیٹرک سے کچھ پوچھتاچ کرتا ہے اور اسے یہ پوچھتا ہے کہ پیٹرک پول ایلن کی مرڈر کی رات کہاں تھا اس پہ پول کچھ صحیح سے جواب نہیں دے پاتا ہے جس سے وہ بہت ٹینشن میں آ جاتا ہے پر دکھاتا نہیں ہے اس کے بعد پیٹرک کے دماغ میں جانے کیا چلتا ہے اسی رات وہ کرسٹی نام کی پروسٹیٹیوٹ کو راستے سے اٹھاتا ہے اور ایک دوسری ہائی کلاس اسکوٹ سبرینا کو اپنے اپارٹمنٹ میں بھی بولاتا ہے پھر وہ اپنے اپارٹمنٹ میں دونوں لڑکیوں کے ساتھ تھریسم کرتا ہے یہاں تک کہ وہ لڑکیوں کے اوپر چاکو چھوری کا استعمال بھی کرتا ہے اپنے تھریسم کے دوران وہ اپنی کسی پرورٹڈ سیکشول فینٹیسی کو پورا کرتا ہے اور دونوں پروسٹیوٹس کو بہت بری طرح ہرٹ کرتا ہے یہ سب کچھ پیٹرک کو ویڈیو ریکارڈ کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اور پھر دونوں لڑکیوں کو پیسے دے کر وہاں سے پیٹرک بھگا دیتا ہے اس گھٹنا کے بعد ہمیں پورا یقین ہو جاتا ہے کہ پیٹرک کی مانسک روپ سے پوری طرح اقلان ہے پیٹرک اپنے دوستوں کے ساتھ ایک نائٹ کلب میں جاتا ہے اور سب ملکے کوکین کنزیوم کرتے ہیں اسی نائٹ کلب میں وہ ایک موڈل کو پٹاتا ہے اور پھر اسے پول ایلن کے اپارٹمنٹ میں لے جاتا ہے اور پھر اس لڑکی کا گلہ کاٹ کے فریج میں رکھ دیتا ہے اگلے دن آفیس میں پیٹرک اپنے سیکریٹری جین کو اپنے اپارٹمنٹ میں ڈینر کے بہانے انوائٹ کرتا ہے تاکہ وہ اسے نیل گن سے مار سکے پر تب ہی ایویلن کا فون آ جاتا ہے اور اس کا پورا پلان فیل ہو جاتا ہے پیٹرک کو ڈیٹیکٹیف کمبل کے ساتھ ایک ریسٹورن میں لنچ کرتا ہوا دکھایا جاتا ہے جہاں پہ کمبل اپنی پوستہ جاری رکھتا ہے یہاں پہ ڈیٹیکٹیف کمبل پیٹرک کو یہ بولتا ہے کہ پیٹرک کے ایک فرنڈ نے یہ بیان دیا ہے کہ پول ایلن کی مرڈر کی رات پیٹرک ان کے ساتھ تھا اسے پیٹرک کے الابائی کنفرم ہو جاتا ہے اور وہ چین کی سانس لیتا ہے پیٹرک پھر سے کرسٹی کو پول ایلن کے اپارٹمنٹ میں لے جاتا ہے وہاں پہ ہماری ملاقات الیزابیت نام کی اور ایک لڑکی سے ہوتی ہے پیٹرک پھر سے دونوں لڑکیوں کے ساتھ تھریسم کرنے میں لگ جاتا ہے آدھی رات کو پیٹرک ایلزابیت کو بیٹ پہ ہی اپنے دانچ سے کاٹ کے مار ڈالتا ہے اسے دیکھے کرسٹی بہت ڈر جاتی ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتی ہے پیٹرک ایک چین سو اٹھا کے خون سے لطپت بنا کپڑوں کے کرسٹی کا پیچھا کرتا ہے اور اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے اگلے دن ایک ریسٹورنٹ میں پیٹرک ایولین کے ساتھ اپنا انگیجمنٹ توڑ دیتا ہے پھر وہ ایک ایٹی ایم سے پیسہ نکال رہا ہوتا ہے جب اس کے پیر کے نیچے ایک کیوٹ سی بلی آ جاتی ہے اچانک سے ایٹی ایم میں یہ میسج آتا ہے فیڈ می ایک ایٹ پیٹرک بلی کو گولی مارکی ایٹی ایم کو بلی کھلانے کی کوشش کرتا ہے تب ہی بلی کی بوڑی مالکین وہاں پہ آ جاتی ہے اور پیٹرک گصے میں اسے شوٹ کر دیتا ہے دوستو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹرک کا پاگلپن اپنی چرم سیما پہ ہوتا ہے اور اسے بہت بیانک بیانک ہیلوسینیشنز آ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد وہاں پہ پولیس کی گاڑی آ جاتی ہے اور پیٹرک کا پیچھا کرنے لگتی ہے وہ شوٹ کر کے سارے پولیس والوں کو مارک ڈالتا ہے اور ان کے کارز کو گولیوں سے بھون دیتا ہے پھر بھاگتے بھاگتے پیٹرک اپنے راستے میں جو کوئی بھی آتا ہے ان سب کو شوٹ کر دیتا ہے یہاں پہ پیٹرک کے پاگلپن کو چرم سیما پہ جاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے کیا یہ سب صحیح میں ہو رہا تھا یا پھر پیٹرک کے دماغ میں ہی چل رہا تھا یہ مووی میں نہیں دکھایا جاتا ہے اور درشکوں کے سمجھ کیوں پر چھوڑا جاتا ہے بھاگتے بھاگتے پیٹرک اپنے آفیس کے اندر جا کے چھپ جاتا ہے اور اپنے لائر ہیرلڈ کانٹس کو فون کر کے سب کچھ کنفیس کرتا ہے وہ بولتا ہے کہ وہ اب تک تیس چیلیس لوگوں کا قتل کر چکا ہے پاول آلین کو بھی اسی نے مارا ہے کچھ لوگوں کو تو اس نے مار کے کھایا بھی ہے اسے روتے روتے دل کھول کے اپنا کنفیشن کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے وہ یہ بھی مانتا ہے کہ وہ ایک بہت سک انسان ہے اگلے دن پیٹرک پاول آلین کا اپارٹمنٹ میں اسے صاف کرنے پہنچتا ہے پر دیکھتا ہے کہ اپارٹمنٹ آلڈی صاف ہے اور کسی پیٹڈ بارڈی کا وہاں پہ کوئی بھی نام و نشان نہیں ہے وہاں پہ ایک ریال اسٹیٹ ڈیلر آکے اسے یہ بولتی ہے کہ اپارٹمنٹ اب بکنے والا ہے اور وہ کبھی واپس لوٹ کر اس اپارٹمنٹ میں نہ آئے یہ سب دیکھیں پیٹرک بہت حیران ہو جاتا ہے پاگلپن اور ہسٹیریہ کی حالت میں پیٹرک اپنے سیکریٹری جین کو کال کرتا ہے اور اس سے مدد کی گوہار لگاتا ہے پھر پیٹرک ایک ریسٹورنٹ میں اپنے آفیس کے دوستوں سے ملنے چلا جاتا ہے جہاں پہ اس کی ملاقات اپنے لائر ہیرول سے ہوتی ہے ہیرول پیٹرک کو پہچان نہیں پاتا ہے اور جب پیٹرک بولتا ہے کہ اسی نے پول آلنڈ کا خون کیا ہے ہیرول بولتا ہے کہ یہ اسمبع ہے کیونکہ وہ پول آلنڈ سے کچھ دن پہلے ہی لندن میں مل کے آ رہا ہے یہ سنکے پیٹرک کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ سارے کریم جو اس نے کیے ہیں وہ اس کے دماغ میں تھے یا اصل میں ہوئے تھے اسی بھی جین پیٹرک کے آفیس میں جا کے اس کے ڈروائر سے اس کا جنرل نکالتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ پیٹرک نے ڈیتھ اور ہیومن ٹارچر کے بہت بیانک بیانک ڈروائنگز اپنے جنرل میں بنا رکھے ہیں جنہیں دیکھ کر جین کے ہوش ہو جاتے ہیں اور یہی پہ پچر کا دی اینڈ ہو جاتا ہے دوستو یہ پوری کہانی پیٹرک کے دماغ میں چلتی ہے یا پھر اصل میں ہوتی ہے یہ فلم کے ڈریکٹر نے درشقوں کے اوپر چھوڑ دیا ہے پیٹرک کو ایک بہت ہی ڈسٹرپ سائیکوپیت کے روپ میں دکھا جاتا ہے جو کی ریالٹی اور اپنی امیجنیشن میں کوئی انتر نہیں کر پاتا اس لئے دوستو ہمیسے اپنے تو اچھے دیکھنے چاہیے پر ہمیشہ زمین سے جوڑا رہنا چاہیے اور آپ اس میں سکھ دکھ باٹتے رہنا چاہیے تاکہ مند ہلکا رہے آپ لوگوں کیسی لگ اس مووی کی ایکسپلینیشن پلیز کمنٹ کر کے بتائیے ایک لائک اور سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ بڑھائیے گا میں آپ کے لئے بہترین سے بہترین موویز کی ریکیاب ویڈیوز لاتا رہوں گا پھر ملیں گے دوستو ایک نئے مووی اور نئے ایکسپلینیشن کے ساتھ تب تک کے لئے گوڈ بائی جائیں وندے ماترم اور بھارت ماتا کی جائیں